محمد شمی بہترین گینبازی سے بھاتی گینبازوں نے مخابلے کا پاسا ہی پلڑ دیا کیسے پہلے دن کے خیل کو ٹیم انڈیا نے اپنے نام کیا اس میچ کی پہلے دن کی پوری ہائی لائٹ آج کی اس ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ محمد شمی ایک بہترین گینباز ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھارت اور اسٹولیا کے بیچ کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ مخابلے میں اسٹولیا کے ٹیم نے ٹوز جیتا تھا جیسے کہ امیت کے مطابق اور انہیں پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہیں بھارتی ٹیم کو پہلے گینبازی کرنا تھا وہیں اسٹولیا کے طرف سے اب سلامی بلے باز کے طور پر خطرناک وز پوڑک جوڑی بلے بازی کرنے کے لئے بیدان پر اترے سلامی بلے باز کے طور پر اسٹولیا کے دیئے اسمان خواجہ اور ڈیویڈ وارڈر آئے ہاں پہلی ہی اوہر کے پہلی ہی گین پر ڈیویڈ وارڈر نے ایک شاندار چھوکا بڑھو رہا دوسری درب سے اسمان خواجہ نے بھی دوسرے اوہر میں ایک شاندار چھوکا بڑھو رہا تیسرے اوہر میں اسمان خواجہ نے دو خرارے چھوکے لگا کر اوہر میں دس رن بڑھو رہے کل ملا کر دیکھا جائے تو دس اوہر تک اسٹولیا کی ٹیم بینہ کوئی وکیٹ گوائے چھبیس رن بنا چکی تھی اسٹولیا کو ایک بہترین شروعات مل چکی تھی وہیں دوسرک چودہ بھی اوہر میں محمد شمی کی ڈیویڈ وارڈر اور اسمان خواجہ نے جم کر پٹائی کر دی اس اوہر میں محمد شمی کو اسمان خواجہ نے ایک شاندار چھوکا بڑھو رہا اور اسی اوہر میں ڈیویڈ وارڈر نے دو بہترین بیوٹیفل چھوکے لگا کر اوہر میں کل تیرہ رن بڑھو رہے جہاں دوستو ٹیم انڈیا کو وکیٹ کی ضرورت تھی لیکن بھارتی گینباز لگتار وکیٹ کی تلاش میں تھے ایسے میں سولہ بھی اوہر میں خود محمد شمی نے اپنے بہترین گینبازی سے ٹیم انڈیا کو پہلی سفلتہ دلائی محمد شمی نے اپنے بہترین گینبازی سے ڈیویڈ وارڈر کو آؤٹ کر دیا ڈیویڈ وارڈر پندرہ رن بنا کر پاویڈین لوڑ گئے اس کے بعد جب بھی خواجہ کا بلہ چل رہا تھا جیسے کی ٹی ٹوینٹی میں چل رہا ہو وہیں دوستو نئے بلے باس مارنس لابوچین نے بھی اٹھاراوے اوہر میں دو خرارے چوکے جڑ دے تھے مارنس لابوچین اور اسمان خواجہ دونے خلاریوں کی بیچ ایک بار فیل سے اردشت کی ساجداری پوری ہو چکی تھی ٹیم انڈیا ویکیٹ کی تلاشمی تھی اسے میں 23 اوہر میں اشوین نے اپنے ایک ہی اوہر میں پورا بیچ ہی پلڑ دیا اشوین نے دو بڑے ویکیٹ حاصل کیے جی ہاں اشوین نے پہلے تو مارنس لابوچین کو چلتا کر دیا مارنس لابوچین 18 رن بنا کر پہلے انڈ لوڑ گئے اور اسی اوہر میں نئے بلے باز اشوین سمیت کو اشوین نے ٹکنے ہی نہیں دیا جی ہاں بھینا کھاتا کھولی اشوین سمیت آؤٹ ہو گئے اس اوہر میں دو ویکیٹ حاصل کر کے اشوین نے مقابلے کو پلڑ دیا تھا اس کے باوجود بھی 25 اوہر میں اسمان خواجہ نے ایک رن لے کر اپنا اردشتک پورا کر لیا تھا اردشتک لگانے کے بعد بھی اسمان خواجہ اپنی بلے بازی کو جاری رکھ رہے تھے سٹرائک روٹیٹ کر رہے تھے دوسری طرف سے 31 پہ اوہر میں ٹریویس ہیڈ کے بلے سے ایک آکاشیت چھکا بھی دیکھنے کو ملا لیکن دوستو شمی نے ایک بار پھر سے ٹیم اڈیا کو ایک اور بڑی سفلتہ دلائی جی ہاں شمی نے اپنی بہترین کارگر گین بازی سے ٹریویس ہیڈ کو کیچ آؤٹ کر با دیا ٹریویس ہیڈ 12 رن بنا کر پمیڈین لوڑ گئے اب دوستو نئے بلے باز ہینڈس کوم نے بھی آتی ہی دو شاندار چوکے لگا کر اوہر میں 8 رن بٹوڑ لئے جی ہاں نئے بلے باز آ رہا تھا وکیٹ تو جا رہے تھے لیکن رنس بھی بن رہے تھے جہاں 49 پہ اوہر میں اسمان خواجہ نے چونکوں کی ہیٹرک لگا دی تین شاندار چوکے لگا کر 12 رن بٹوڑ لئے ایک بار پھر سے دوستو اسمان خواجہ کا وکیٹ ٹیم انڈیا کو کسی بھی حالت میں چاہیے تھا لیکن دوستو ہینڈس کوم اور اسمان خواجہ دونے خلالی سیٹ ہو چکے تھے چوکے کے روپ میں بھرپور باؤنڈریہ بٹوڑتی ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن 40 پہ اوہر میں جڑے جا نے اپنے کارگر گینبازی سے اسمان خواجہ کو آخر کار شاند کر دیا جی ہاں اسمان خواجہ کو کیچ آؤٹ کروا دیا خواجہ 81 رنوں کی بہترین پاری خیل کر پاویڈینڈ لوڑ گئے اور کہتے ہیں نا کی ون برنگس ٹو یعنی کہ اگلی ہی اوہر میں شوین نے ایلیکس کیاری کو بھی آؤٹ کر دیا ایلیکس کیاری تو بینہ خطا کھول ہی آؤٹ ہو کر پاویڈینڈ لوڑ گئے کہ باوجود اب اسٹولے کے کپتان پیٹ کمینگس نے کان پر اوہر میں ایک اور خطرناک چھکا جڑ دیا وہیں دوستو اگلی ہی اوہر میں پیٹ کمینگس نے ایک اور گگنچوم بھی چھکا جڑ دیا پیٹ کمینگس رن تو پنا رہے تھے لیکن چھکوں میں ڈیل کرتی ہوئے نظر آ رہے تھے دوسری طرف سے پیٹ کمینگس نے چھپان پر اوہر میں ایک بار فریسے دو خرارے چوکے جڑ دیا اب پیٹ کمینگس ٹی ٹوینٹی جیسی بہلے بازی کر رہے تھے بہت تیجی سے رن بنا رہے تھے دوسری طرف سے اب بھی پیٹر ہینس کوم میدان پر موجود تھے اور ان کے بلے سے بھی چوکے دیکھنے کو مل رہے تھے پیٹر ہینس کوم اور پیٹ کمینگس کے بیچ اردشت کی ساجیداری پوری ہو چکی تھی جہاں 65 اوہر میں پیٹر ہینس کوم نے ایک رن لے کر اپنا اردشت تک بھی پورا کر لیا تھا لیکن اب دوستو ان دونہ ہی خلاڑیوں کے ساجیداری کو بریک کرنے کا کام ایک بار پھر سے اپنے باپو جڑے جانے کیا جڑے جانے 68 اوہر میں فہلے تو پیٹ کمینگس کو آؤٹ کر کے چلتا کر دیا پیٹ کمینگس تینٹیس رن بنا پائے وہیں اس کے بعد اسی اوہر کی انتیم گین پر جڑے جانے مرفی کو تو بکلین بولڈ کر دیا انہیں میدان پر ٹک نہیں نہیں دیا مرفی بینا کھاتا کھولی ہی آؤٹ ہو گئے اس کے باوجود بھی اب ہینڈس کوم ایک چھوڑ سے لگے تھے زیادہ سے زیادہ رن بٹانے کے چکر میں تھے کریس لین نے بھی 73 اوہر میں دو شاندار چوکے جڑ دیئے لیکن دوستو شمی نے ایک بار پھر سے اپنی خمال کی گین بازی سے خلیس لین کو کلین بولڈ کر دیا کریس لین 10 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور دوستو اس کے باوجود بھی پیٹر ہینڈس کوم اب رن بنانے کے چکر میں تھے کیونکہ آل آؤٹ کی کگار پر آ چکی تھی اسٹلین ٹیم لیکن دوستو 89 اوہر میں شمی نے اپنی بہترین گین بازی سے نئے بلے باز کونی ایمین کو بھی کلین بولڈ کر دیا کونی ایمین 6 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور اس طرح سے اسٹلین کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئے اسٹلین کی ٹیم اپنے پہلے اننگز میں 263 رن ہی بنا پائی جواب میں دوستو ٹیم انڈیا اپنے پہلے اننگز میں بلے بازی کرنے کے لئے اترے بھارت کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر روہیت اور کیر لاہول کی جوڑی میدان پر اترے تھے پہلے ہی اوہر میں روہیت شرما نے ایک خرارہ چوکا جڑ دیا تھا دوسرے اوہر میں کیر لاہول نے بھی ایک شاندار چوکا جڑا لیکن دوستو پہلے دن کا خیل انتیم پڑاؤ پر آن پہنچا تھا ایسے میں نو اوہر میں ٹیم انڈیا بینا کوئی ویکیٹ گوائے ایک کیونس رن بنا چکی ہے پہلے دن کا خیل ختم ہوا اب بھی روہیت شرما کیر لاہول کی جوڑی میدان پر موجود ہے دوستو اسے میں پہلے دن کے خیل کو لے کر آپ کی مہتوپورن رائے کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے